ہر ہر مہدیب جائوہ اور فانی کیسے آپ سب دو کرتے ہیں بھگوان امارنہ جی کی گرپت سے سب کو سال منگل ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دلی سے امارنہ تھیاترہ کیسے کریں کل خرشہ کتنا ہے گا سارا کچھ اس ویڈیو میں کور کریں گے یہ ایک طرف سے بلوک کے طرف سے ہے تو جیسے کہ ہم لوگ دلی سے نکلتے ہیں اور جمو کا پہنچتے ہیں اور اپنے پرائیویٹ گاڑی سے کیسے جانا ہے سارا کچھ ڈیٹیلز میں بتائیں کتنا رینٹ ہونے والا ہے تو چلی بیڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم لوگ ہیں بھائی دلی اور دلی سے دورانتو ایکسپریز جو کی نکلتے ہیں یہاں سے ٹرین یہ جو ٹرین کا شیم ہی رہتا ہے بہت سالوں سے تو اس ٹرین سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں اور یہاں سے سیدھے ہم پہنچ جاتے ہیں جمو تبی ریلوے سٹیشن جمو تبی ریلوے سٹیشن کے ٹھیک باہر وہ تنبو ٹائپ کارڈ دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو آر اف آئی ڈی کارڈ اپنا بنوا لینا ہے آدھار کارڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تو آدھار کارڈ ہوگا تو آپ آر اف آئی ڈی کارڈ بنا سکتے ہیں وہی اگر ہم جمو تبی ریلوے سٹیشن کے ٹھیک باہر کی طرف دیکھیں پہ آپ نہ ہاتھ سکتے ہیں فریس ہو سکتے ہیں یہاں پر پارکن وبقر coz اس کے پاس یہی ہیں got married بگرہ کے پاس میں یہاں پر یہ بہت شاری دکان ہیں یہاں سے آپ اسم بگرہ کری سکتے ہیں اسم کرنے کے بعد میں ہم لوگ ایک پرائیویٹ گاڑی بکنگ کرتے ہیں جو کہ پرائیویٹ گاڑی جو ہے ہم لوگ یہاں سے بک کرتے ہیں اور کبھی بھی آپ گاڑی بکنگ کریں تو گاڑی کی کنڈیشن وغیرہ ٹھیک سے دیکھ لیں ٹائر وغیرہ ٹھیک سے چیک کر لیں اور سارو کچھ چیک کرنے کے بعد ہم لوگ پیومنٹ کرتے ہیں لیکن پیومنٹ اگر آپ پرائیویٹ گاڑی سے جا رہے تو ہاپ پیومنٹ کریں مارلو دس دار گاڑی تو پانچ دار پہلے دیں اس کے بعد میں فل پیومنٹ اپنے وہاں جا کے کریں سارو کچھ کلیر کرنے کے بعد میں ہم لوگ اس میں پیٹرول وغیرہ بھراتا ہے ٹرائیوار تو فل ٹینکی کروانے کے بعد میں ہمیں بیچ میں ڈسٹاپ نہ ہو کہیں لمبے ٹائم تک جانے کے بعد تو یہاں سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں یاترہ کے لئے تو پولوچے شریع بنات جی کی تو یہاں سے ہم لوگ نکلتے ہیں اور شبی گروپ میں ٹوٹل ممبر بیٹھ جاتے ہیں جتنے بھی لوگ ہماری شاد ہوتے ہیں اٹھارہ بیس کے قریب ہوتے ہیں یہاں سے ہم لوگ آگے نکل جاتے ہیں تو یہ جو راستہ ہے میں ابھی فلال میں جمہو سے کسمیر کی طرف نکل رہے ہیں جو کہ بابا ورفانی جی کی طرف جا رہے ہیں تو دوستو یہاں پر کافی دور تک چلنے کے بعد میں ہمارے کو ایک بھندارہ ملتا ہے جو کی گجراتی بھندارہ ہوتا ہے اور وہ لوگ آپ کو اس پہ اس لئے آواز مار کے رکیں گے اور آگے گاڑی کے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی یاترہ والی جو گاڑی ہے ان کو سبھی کو جیسے کے رکیں گے آپ پر آپ دیکھ رہے ہیں سبھی لوگ جاتے ہیں چاہے بسے ہوں کچھ بھی ہوں کار ہوں یہاں سے جائیں گے اور آپ کو کھانا پینہ کھلائیں گے کھانا پینہ کے ساتھ میں آپ کو میڈیشن کی ضرورت ہے تو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیشن وغیرہ آپ لے سکتے ہیں یا سے کھانا پینہ کھا کر کے آپ پھر آگے کی طرف جائیے ٹھیک ہے جی تو دوستو آگے جو دیکھ رہے ہیں ٹرنل تو ایسی ٹرنل ہے تو چھوٹی ٹرنل ہے ایسی آپ کے پاس بہت ٹرنلیں ملیں گے ہم چار بہت ٹرنلیں ملیں گے چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی نو نو کلو میٹر کی بھی ٹرنلیں ملیں گے جو کی ناصری ٹرنل نام ہے آگے جانے کے بعد میں ہمیں ٹرافک پولیس والے روک لیتے ہیں جو کی ٹرائیور کے پاس جو بھی ہے دیکھو کبھی بھی گاڑی بکنگ گرہ تو ٹرائیور سے پوچھ لیں کہ کاغج بغیرہ اوکے رہنے چاہیے ٹھیک ہے جی تو اوکے کاغج تھے تو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگوں پھر ہم آگے کی طرف جاتے ہیں اور ہم لوگ ہمیں لال چوک پہ روک دیا جاتا ہے کہ چار بجے کے بعد میں انٹری نہیں ملتی ہے ساری یاترہ کی بسیں روک دیتے ہیں اور ہمیں بول جاتا ہے سری نگر میں آپ کو رکنا پڑے گا تو سبھی یاتری یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لائن لگا کر کے بہت لمبی لائن ہے یہ اور یہاں پر ہمیں سری نگر میں ایک رات رکھتے ہیں اور ایک رات رکھنے کے بعد میں پھر ہم شبہ کو نکلیں گے جو کی نکلتے ہیں اپنے آباو اور فانیج کی طرف تو تو شبہ دوستو ہو چکی ہے اور شبہ ہم اکھٹے ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایک سیل فی کلک کرنے کے بعد میں پھر ہماری گاڑی جو ہے آگے کی طرف نکل جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم لوگ شبہ آٹھ و جی قریب یہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہاں سے نکلنے کے بعد میں سیدھے ہماری جو گاڑی رکنے والی ہے بالٹال میں ٹھیک ہے جی تو بالٹال میں آپ کو دکھاتے ہیں بالٹال کا کیسا روپ نقصہ ہے وہ سارا کو جسے ویڈے میں دیکھیں تو یہ ہے بالٹال آپ دیکھیں چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہے بیچ میں آپ کو یہاں پر سبھی یاترے رکیں گے سبھی کے ٹینٹ اگر آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پر تو بہت تیج بھوک لگ رہی تھی ہم دو دن سے کنٹینو چل رہے سبح شبہ بھی کھالی بیٹھ آئے تو یہاں پر ہم لوگ کھانا پینہ کھاتے ہیں سب سے پہلا بھندہ رہا ہے اور کافی سندھر طریقے سے بھندہ رہا بنایا ہے یہاں پر جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ڈھچا بگرہ اور یہاں پر اپنے آرام سے تسلی سے بیٹھے اور دوائی بگرہ دیکھنے کو ملے گے یہاں سے اگر آپ کی تبیت بگرہ خراب ہوئے تو دوائی بگرہ کھا سکتے ہیں لے سکتے ہیں باکیاں پر کھانے پینے کا فل بیوستہ ہے پوری طریقے سے سب کچھ کلیر کرنے کے بعد میں ٹینٹ بک کرنے کے بعد میں ہم لوگ تھوڑا مستی کرنے آتے ہیں بھار کچھ لوگوں کی نہانے کی اچھا ہوتی ہے کچھ لوگوں کی مو دونے کی اچھا ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہی آتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے پانی بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو صبح کے ٹائم پر یہاں پر جو لائن دیکھ رہے ہیں آپ شبہ آٹھ بجے کا ٹائم کیونکہ منہ کر دیا تھا آرمی آلون کی یاترہ شبہ جلدی نہیں ہوئی ملعب کی موشم خراب تھا لیکن آٹھ بجے قریب کافی لمبی ٹائم ملعب ویٹ کرنا پڑا ہوئے جو تین کلومیٹر کی لمبی لائن میں ہم لوگ لگے پڑے کم سے کم تین سے چار کلومیٹر کی لمبی لائن لگی پڑے ہے ایکسس کنٹرول گیٹ سے فائنلی ہم لوگ ایکسس کنٹرول گیٹ میں پہنچ جاتے ہیں کم سے کم ڈیڑھ سے دو گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد میں نو وجہ کے قریب میں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لوگ نکلتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے نکلنے کے بعد میں سبھی لوگ اپنا اپنا گھوڑا بکنگ کر لیتے ہیں تو شبی لوگ جیسے ایکسس کنٹرول گیٹ سے ٹھیک باہر کو جائیں گے تو سبھی لوگ اپنا اپنے گھوڑے یہاں سے بکنگ کر لیتے ہیں اور یہ والے راستے سے ہمیں آگے جانا ہے ٹھیک ہے جی تو کافی لمبی ٹائم تک چلنے کے بعد میں جیسے کہ پانچ سات کلومیٹر چلنے کے بعد میں کچھ ٹرافک لگ جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے پیدل والے یاتری بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گے بھالٹال مارک میں کیونکہ یہ مارک سوٹ کٹ مارک ہے اور کھڑی چڑھ آئی ہے اور یہ اس میں ڈھلان نہیں ہے مطلب کہ چڑھنا ہے تو چڑھنا ہے چڑھنا ہے آپ کو کو آرام نہیں ملے گا تو اس لیے یہاں پر جارہ تر لوگ گھوڑے کا یوز کرتے ہیں گھوڑے سے جاتے ہیں آگے کی طرف لیکن یہاں پر سیفٹی کو طور پر آپ دیکھ رہے ہیں گریل بنی ہوئی ہے گھوڑے سے جائیں کہ سے بھی آپ جس سے نیچے کی طرف نہیں کریں گے آ جاتے ہم لوگ گفہ کے ٹھیک دو کلومیٹر پہلے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو نظارہ دیکھ رہا ہے دو کلومیٹر پہلے کا نظارہ ہے اور یہ ٹھیک سامنے گفہ دیکھ رہی ہوگی آپ کو یہاں پہ درشن کریے اور شبی کو جیو اور فانی جی کی اندر آگے کیمرہ لے جانے کا لاؤڈ ہے نہیں باکی اس طریقے سے یاترہ پر آپ آ سکتے ہیں ٹینٹ کا خرچہ دو سو روپے کے راؤنٹ رہا تھا ہمارا باکی گھوڑے کا تو خرچہ لگی لیول پہ رہتا ہے پندرہ سو دو جار کے قریب تو کیسے ویڈو اچھا لگے تو لائک کرنا دوستی آر میں شیئر کر دینا اور باکی ملیں گے نیکس ویڈو میں نئے ٹوی پہ کوئی الگ طریقے کی جانکاری چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا چاہے وہ پرائیویٹ گاڑی سے لے کر کے ہو یا بس کی ٹائمنگ سے لے کر کے ہو یا اپنا جیسے کی آر ایف آئی ڈی کاٹ کیسے بنے گا ریجسٹریشن کیسے ہوئے گا سبھی جانکاری ہمارے اس چینل پہ ملتے رہیں گے